بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہو کن بدتوں سے اور نفسیت غلامی سے بچنا ہے اس کے بعد پھر قتل وسیعت روزہ اور کرپشن ان سب سے ہمیں رکنے کے حکم ہے اس کے بعد ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے وہ عبادت کا طریقہ کارجس میں عمرہ اور حاجس کی تفصیل تھی اب اسی کا جہاد کا کچھ احکامات ہے جس کا بھم متعلق کرنے لگیں اچھا اب یہ جہاد کا اور حج سے کیا تعلق تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہی معاملہ تھا کہ انتے پرزیکیوشن کی جاری تھی کہنے بھی تمہیں آنے ہی نہیں دیں گے کہ تم مکہ اور حج کرو تو اب اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں اس کا ہم سے تو شاید بہت ریئر ہی ویلیڈ صرف ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی پرزیکیوشن ہو رہی ہے تو ہماری حکومت نے اس کا جہاد کرنا ہے اور ہم لوگوں نے حکومت کے ساتھ مدد کرنی ہے یہ ہم پلازم تو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ یہ لی ہے یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتے ہیں اور وہ اپنے دل کے ارادوں میں اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں لیکن ہیں وہ بدترین دشمن یعنی کہنے کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں آدمی لیکن ہیں وہ تمہارے دشمن یہ خاص طور پر منافقین پہ ہی یہ حکم ہوگا انہی کے بارے میں ہوگا کہ وہ ایسے ہیں کہ جو بڑے دوست اور بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن لگتے ہیں تو اس لئے جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگو دو اس لئے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پہلائے کھیپیوں کو غارت کریں اور نسلیں طبع و برباد کریں اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا دیکھیں اسی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بھی کہنے کو وہ جہاد کہہ کے اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ اپنے ہی اہل ایمان لوگوں کو قتل کرتے ہیں انہی کی پروپرٹی کو میں فساد پیدا کیے رکھتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں یہ ہمارے ہاں آج کل بھی ہے اس پہ بھی آپ خود غور کر لیجئے کہ کیا واقعے وہ جہاد کر رہے ہیں یا وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمِ وَحَسْبُهُ جَہَنَّمِ وَلَبِئِ سِلْمِحَاتِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خبردار رہو تو گناہ پر امادگی کے ساتھ ان کا غرور دامنگیر ہو جاتا ہے تو ان کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو اب آپ خود پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ آج کل یہ لوگ جو کہنے کو جہاد کر رہے ہیں لیکن ایکچولی جہاد نہیں ہوتا تو فساد کر رہے ہوتے ہیں تو اس فساد میں ایسی حرکتیں پھر کرتے ہیں بڑا غرور اور بڑا دامنگیر یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو جی اس قوم کو فتح کرنا ہے ہم نے تو یہ کرنا ہے تو یہ اپنے مفاد کے لئے کرتے ہیں حالانکہ دین میں جہاد صرف اس صورت میں ہے کہ جب پرزیکیوشن کی جائے کہیں پہ کوئی کرے تو اسی فوج کے اگینسٹ ہماری فوج ہماری جو گورنمنٹ کی حکومت کی ملٹری ہے وہ جاکے جہاد کریں اور ہم لوگ ان کی مدد کریں تو یہ ہمارا ریسپونسیبلیٹی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِلْغِبَادِ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی رضجوئی کے لئے اپنی جان کھپا دینے کے لئے تیار ہوں یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے فاللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس طرح کی بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے خاص طور پر اپنی اس جہاد کے لئے جو اپنی جان کھپا کر یہ پورا کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا عجر دیتا ہے اس سے یہ لگتا ہے آج کل ہم یہ ایک جہاد یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو این ممکن ہے انشاءاللہ اس سے ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں تو یہ اپنی پوری انرجی وہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور اپنے دین کی ایڈوکیشن کو ہم جو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی تو جہاد ہے جہاد کا مطلب یہ ہی ہے کہ بہت سخت ایفورٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے ایمان والو ایمان کے ساتھ یہ دو رویہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی نقش قدم کی پہروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو دیکھئے کہ یہ جہاد اور یہ جنگ تھی جو شیطان کے ساتھ ہم کر رہے تھے آج میں تو یہ وہی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے ایکچولی تو اس لیے ایک سیمپل کے طور پر ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا کہ میاں اس طرح تمہیں رہنا ہے شیطان کے دشمن کے طور پر جب وہ تمہیں گمرا کرے گا تمہیں برائیاں سکھاتا رہے گا کرتا رہے گا تو تم نے اس کو ریجیکٹ کرنا اس کے احکامات کو ڈیلیٹ کرنا یہ کرنا تو یہ کیونکہ دشمن ہے تمہارا فَإِنْ ذَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَجِّنَاتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے کہ ان تنبیہات جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں پھر بھی ہم اگر وہی حرکت کریں گے کچھ فساد اور کچھ ایسی کریں گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں زبردستہ اور تمہاری بڑی حکمت والا ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں پکڑ بھی لے گا اس لیے یہ نہیں کرنا اس کے بعد پھر یہ جہاد سے متعلق پھر مزید فرمایا کہ حَل کہ اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں ان پر نمدار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائیں لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں یعنی اب یہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جی تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب میں تو پھر فرشتے آ جائیں آکے کر لیں معاملات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ٹائم تمہیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اور بعد میں ہمیں ہسٹری سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنگِ بدر جو پہلی بڑی جنگ ہوئی تھی اس میں تو ان کے لیڈر مارے گا باقی جو تھے وہ ابھی نوجوان بھی تھے اس میں اور بہت بھی تھے ٹھیک ہے اور دو جنگیں بھی ہوئیں لیکن اس کے بعد پھر آج ستہ تو وہ ایمان لانے لگے تھے اور پھر ہوا یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ٹائم رکھا ہوا تھا کہ تب تک جو لوگ ہنڈر پرسنٹ کٹر قسم کے ایک کفار بن گئے ہیں وہ تو جائیں ان کو تو جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی پھر اس کے بعد بھی اور جو بھی چھوٹے موٹے ان کے ہوتے تھے وہ بھی مارے گئے اور جتنے بچے سارے واقعی مال رہے ہیں کہ یہ ان کے ہاں کچھ ٹھیک اپنا ایک قومی تاثب اور یہ سب تھا پھر ٹھیک ہو گیا اور وہ ایمان بھی لے آئے سل بنی اسرائیل کم آتینا ہوں من آیت بیناتی ومن یبدل نعمت اللہ من بعدی ما جاتو فإن اللہ شدید الامعقاب تو بنی اسرائیل سے پوچھلو کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں مگر اس سے کیا فائدہ ہوا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمرائی سے بدلتے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اس لیے کہ اللہ سخت معاقضہ کرنے والا تو یہ اب خود بنی اسرائیل میں پڑھ لو اب تو آپ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہی بتا دیا کہ انہوں نے کیسی حرکتیں کہ خود بنی اسرائیل نے یہ پوری ان کی ہسٹری انہوں نے خود ہی اپنے اندر ریکارڈ کر لی ہوئی ہے آپ پڑھ لیجئے اور دیکھئے کہ اس پہ پھر اللہ تعالی کا کیسا سزا انہیں آنے لگے قرآن میں بھی ہے اور پھر بائبل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا کہ کس کس قسم کی صدا ان پہ آئی کہ یہ اب بڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک مثال تھی کہ بھی دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہ ہونہ آخرت میں تو اس لیے اتیار ہو دنیا کے زندگی منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے اور ایمان والوں کا مذاک پڑھاتے ہیں درہا نہ کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عادی مقام ہوں گے یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا تو یہ بتا دیا کہ بھی دیکھو تمہارے ست مداک اڑا رہے ہیں تمہارے ست کر رہے ہیں تو فکر نہ کرو ان کا برا انجام ہوگا تو خود یہ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیمپل وہی ہیں کہ جو بن اسرائیل پہ اللہ نے کر دیا کہ ان پہ کیسے جوتے اسی دنیا میں پڑھ دیئے تمہارے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو یہی پہ ٹھیک ٹھاک ان کو موت کی صدا دے دی گئے وہ عرب جو ہے مارے بھی گئے اور جو پھر صحیح لوگ تھے جس میں کسی حد تک ایمان کا کچھ حصہ باقی تھا وہ باقی ایمان لے آیا اور سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد پھر منافقین کے جو سوالات تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد اس پہ بھی فرما دیا اب آج کل ہمارے بھی منافق ہوں گے تو بھی ان کے کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے بھی کسی کا نہ سوچئے گا اپنے لئے سوچئے گا قان الناس امتوں واحدتن واحدتن فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنزرین وانزل معاهم الكتاب بالحق ليحکم بين الناس في مختلف فيه ومختلف فيه اللہ الذین اوتوه من بعد ما جات بجنات بغی بينهم فهداللہ الذین آمنوا لمختلف اپنے منافقت کے لئے یہ اختلافات کا بہنہ بناتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلاف فیدہ ہوا تو اللہ نے نبی بیجے بشارت دیتے انظار کرتے وے اور ان کے ساتھ قوم فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد محض آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے انہیں دیکھیں کہ لوگ یہ جہاد سے مرافقین سوال کر رہے تھے جی کیا جو رہتے جی اس کی چھوڑیں جی دونوں سکیال رہی کرنی ان سے ام محبت انہیں چاہیے اور وہ اس قسم کی کر رہے تھے تو یہ لوگ خود اصل دشمن تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بتایا کہ بھی دیکھو ایک ہی امت تھی انسان پھر ہوایا کہ ان میں اختلاف ہوئے تو تب اللہ نے نبی بھی بھیجے کہ جنہ اصل بات بتا دے بشارت اور انظار یہ کہ بھی دیکھو اگر یہ غلط ارکت کریں گے تو ہمارا پھر یہ ریڈلٹ آئے گا تو یہ بتاتے رہے انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ اور اس سے پھر بھی لوگ اختلاف کرتے رہے فرقے بناتے رہے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہے تو یہ چلتا رہا سلسلہ انفورچنیٹلی اسی آیت کی اگینسٹ عمل کر رہے کسی پہ نہ کہیں اپنے لئے سوچ لیں ہم تو نہیں کر رہے اگر کر رہے تو اللہ سے توبہ کریں اور اس سے بجھے یہ ہمیں بجھنا ہے اچھ آپ یہ دیکھئے کہ یہ اختلافات لوگوں میں آئے اگر تو سمجھنے کا اختلاف ہے کوئی ایشو نہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ایک دوسرے سے سرکانی میں بنانا ہمیں بس اپنا ایک پوائنٹ او ویو اپنے دلائل پیش کر دینے اور بس بات ختم دوسرے جو ہے وہ ان کا جو پوائنٹ او ویو ہے وہ اپنا ہے اور اپنے دلائل سے کر دیں بات ختم پھر بھی اختلاف ہے تو رہے نو ایشو لیکن ایک سمجھانے کے بعد کہ صحیح بات یہ ہے اور پھر بھی اگر اسی میں رہے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالی ان کا حساب کرے گا آخرت میں ام حسبتم ان تدخل الجنة بلما یعتکم مصل اللذین خلو من قبلکم مصتهم البعصہ والدراء وزلزل حتی یقول الرسول والذین آمن معاہو متا نصر اللہ علا انہ نصر اللہ قریب یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر اس را کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے تو خدا کے بندوں تمہارے خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بے درانہ کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بحثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئیتے جو تم سے پہلے گزریں ان پر آفتیں آئیں مسیبتیں گزری اور وہ حلا مارے گئے حلا مارے گئے یہاں تک رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو اللہ کی مدد قریبی ہے یہ خود حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی امی بھی یہی ہوا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہیں آزمائش کے لئے کہ تمہیں مشکلات آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں جنگیں آتی ہیں معاملات آتا ہے تاکہ پھر بھی تمہارا ایمان قائم رہتا ہے کہ نہیں ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں تو بس یہی چیک کرنے کا ہوتا ہے تو یہ ہوگا اور پھر اللہ مدد قریب کرنے والا ہے ظاہر ہے نیچرلی آدمی تو سوچتا ہے کہ بھی اللہ کی مدد آئے گی کہ اپنی بڑا سوچتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہ تھوڑا سا اس لئے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آزمائش چل رہی ہوتی ہے تو یہ ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اسی جہاد میں کچھ فائننشلی احکامات بھی دیئے گئے یسعلون کماذا ینفقونا قل ما انفقتم من خیری فللوالدین والاقربین والیطام والمساکین وابن السبید وما تفعلو من خیر فان اللہ بھی علی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم کیا خرچ کریں کہہ دیجئے کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین عائزہ اور اقرب اور تمہارے معاشرے کے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے اس لئے جتنی ہمت ہے خرچ کرو اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ظاہر ہوگی اس لئے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے بھی یاد رکھئے کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا آپ صحابہ کرام کو یہ اس لئے یہ احکام دیئے گئے کہ بھی اس مال سے پھر وہ کیا کرتے کہ یہ عام طور پر پہلے تو خود ہی اپنے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اور فیملی کو یہ تو دے نہیں ہیں یہ تو کرتے تھے اس کے ساتھ پھر یہ بھی آیا کہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے بھی ایک خرچ کرو تو کرتے تھے صحابہ کرام اور کرتے جاتے تھے جتنی بھی ان کے پاس ایسٹس ہوتے تھے کرتے رہتے تھے اور یہ بتا دیا کہ اس کے لئے ورنٹی ہے کہ بھی یہ تمہاری ضائع نہیں ہوئی یہ سب تمہیں کئی گناہ تمہیں ملنا تو بھی یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے کرو اور یہ ہمیں بھی کرنا کتب علیکم القتال و هو کرہن لکم و عصا ان تکرہو شیعن و هو خیر لکم و عصا ان تحبو شیعن و هو شر لکم واللہ یعلم ان تم لا تعلن تم پر جنگ فرض کی گئی اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح انفاق کی طرح بھی انفاق کی طرح بھی کہ اس انفاق کی طرح میں وہ بھی تمہیں ناغوار ہے درہا لکھیں یہ بات دلکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کا نا پسند کرو تو تب بھی تمہارے لئے وہی بہتر ہے اور بالکل ممکن ہو کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لئے بری ہو حقیقت یہ کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے یعنی اصل ہوتا یہی ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اس کا عجر ہمیں زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے بڑا انجوائی کرنے کی ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایسے گناہ بھی ہم کرنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے یہ بتایا ہے یہ بری بھی ہوتی ہے اس لئے اللہ جب کرتا ہے تو اس کا تو یاد رکھو کہ اپنی ثابت قدمی کو رکھنا ہے اس کے بعد پھر یہ بھی صحابہ قرآن کو ان آیات میں یہ بھی ارشاد فرما دیا یسعلونک عنی شہر الحرامی قطال فیہی قل قطال فیہی قبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بی والمسجد الحرامی واخراج واخراجل اہلی منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یرالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو قافر فولائکا حبطت اعمالوہم فی الدنیا والاخرات وولائکا اصحاب نار ہم فیہا خالدو واب سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قطال کا کیا حقم ہے کیا دو کہ اس میں قطال بڑی سنگین بات ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو ناماننا اور بیت الارام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور ظلم جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا گناہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے قطال کا حکم تمہیں دیا گیا انہوں نے طے کر لیا کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے لئے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں اور تم اسے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں جن کی عمل ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے اور جو ہی دوزق میں پڑھنے والے یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ بتا دیا کہ بھی یہ دیکھو یہ ایک سوال کیا گیا تھا یہ کچھ منافقین کے ذریعے آیات صاحبہ اکرام پر کہ آن جی یہ تو جی چار مہینوں میں تو بالکل دین میں حرام ہے تو پھر یہ کیسے ہیں معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جی یہ لوگوں کو دین سے زبردستی یہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتا دیا اس کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا ان اللہزین آمنوا واللہزین حاجروا و جہادوا فی سبیل اللہ اولائکا یرجونا رحمت الرحمت اللہ واللہ خفور رہی اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کی رحمت جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید وار ہے اور اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے تو یہ فرما دیا کہ ابھی دیکھو آپ کے لئے جو بھی ایمان لے آیا ہے حجرت کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں انہی کے لئے حجر ہے تو یہ اس پورے اس جہاد کے سیناریو سے پورے حکامات آگئے ہیں صحابہ کرام کو اب یہ بڑی جنگیں ہوئیں ان کو جنگیں بدر اوہد خندق ان میں تو بہت شدید قسم کی مسئیبتیں جائیں صحابہ کرام کو کرنی پڑی اور پھر اس کے بعد یہودیوں سے بڑی جنگ ہوئی خیبر کی یہ کرتے کرتے تو اس خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی ہیں کہ یہ پورے سات مہینے تک ہمیں کھانا بھی نہیں اتنا بنتا تھا کہ فائنانچلی مشکلات میں تھے لیکن پھر تو جی اتنا ملا کہ پھر تو ہم تو اتنا زیادہ تھا میں ضرورت نہیں ہوتی تھی پھر تو کسی چیز کی تو یہ حالت بھی آئی اور مہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ تو خود یہ کرتی تھی کہ جتنا ضرورت وہ رکھتی تھی باقی سب پیمنٹ کر کے پیمنٹ کیا کرنی انہوں نے بلکہ سب کے سب عام لوگوں کو وہ دینے لگتے تھی تو یہ حالت تھی اب آپ کے ذہن میں جہاد سے متعلق سوال ہو تو بلا تکلف ہیمل کر لی جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اگلہ لیکچر ہمارا چلے گا کہ آپ کی فیملی سے متعلق کیا کیا حکامات اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں کہ ہمارا کیا پولیسیزن پروسیجرز ہماری شادی اور ہماری فیملی کے ساتھ تعلق اور طلاق اور بیوہ ان سے متعلق حکامات ہیں جو اگلی لیکچرز بھی انشاءاللہ چلیں گے جزا کرنا و خیر و احسن الجزا بہت شکریہ بھائی اور بہن